وارداتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جس طرح یہ انوکھا واقعہ ہوا ہے تو میرے خیال ہے شاید یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہو کہ اس طرح مسجد کے اندر آ کر اسلحہ دکھا کر لوگوں کو لوٹ لیا جائے بینینوں میں آتے ہی جیسے گیٹ کھولا ہم نے بتایا کہ مسجد کے خاتم باہر گیا تو جیسے وہ آئے ہیں تو ان کے پیچھے یہ بھی داخل ہو گئے تو یہ سمجھے شاید کوئی نماز پڑھنے آیا ہے تو ہماری جو مسجد کے انٹریس ہے تو ہماری چپلے مسجد کے باہر نیچے سٹیڈیو سے نیچے ہی اتاری جاتی ہیں تو اگر کوئی غلطی سے پہن کے آتا ہے تو ان کو ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی آپ چپلے باہر اتار دیں تو ہمارے خادم ان کو کہا ہے آپ چپلے باہر اتار رہے ہیں جب یہ کہا تو انہیں اسلاح نکال لیا اور ان کو جو ہے وہ ہائیلٹ کر دیا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی آپ نکال دیں ہلا نہیں ہے دمکیاں وغیرہ دیں تو بیچارے پھر یہ تھوڑا پریشان ہو گئے اس نے اپنی کاروائی کے اور لوٹ کے جو ہے وہ خاموشی سے یہاں سے چلے گئے جو بھی جیب میں تھا یہ ہمارے تین افراد کی جیب میں تو سب کے چلے گئے ہیں مسجد کے پیسے کی نہیں لگے گئے ہیں نہیں مسجد کے پیسے تو غالباً نہیں تھے اپنے ہی جو تھوڑے بہت جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو تقیباً ساتھ آٹھ ہزار کے غریب بتا رہے ہیں ہمارے رائی جو ہیں تو ان کے پیسے اتنے تھے تو بارل پیسے جتنے بھی ہوں میں نے کہا نا کہ دیکھیں نفصانات پورے ہو جاتے ہیں لیکن جو ایسی وارداتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظلم انتقام سے جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری کریم آباد میں مسجد ہے اور کریم آباد مین بزار میں اور میں یہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں یہ جمعے والے دن کا واقعہ یہ تھی تیسری دن کا عشاء کی نماز کے بعد چونکہ ہماری مسجد جو ہے وہ مارکٹ کی مسجد ہے تو یہاں پہ مارکٹ کی لوگ بھی زیادہ آتے ہیں تو مسجد تھوڑا دیر تک فلے رہتی ہے تو نمازیوں کی جانے کے بعد اکہ دکہ نمازی آتے رہتے ہیں تو اسی انتظار میں ہمارے خادمین وغیرہ موزن صاحب وغیرہ یا کبھی میں دیگر افراد جو ہے وہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں تاکہ نمازی آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں یہ جمعے والے دن کا واقعہ ہے بارہ تاریخ کا غالباً جو لاس جمعہ گزرا ہے تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک مسجد پر خاتم باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے ہیں تو ان کے پیچھے ہی ایک ڈاکو جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور جو ہے وہ ہمارے موزن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے موبائل چھین لیا ہمارے خاتم تھے ان سے دو موبائل چھین لیا پیسے وغیرہ چھین لیا دیگر ہمارے ایک اور خاتم تھے ان سے پیسے وغیرہ چھین لیا تو یہ ترقید میں توٹل واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں لوگ عبادت کرنے کیلئے آتے ہیں اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر دنیا کا ہر مجرم آ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے اور ایسی وغیرہ جاتے ہیں اگر ہوتی رہیں گے تو پھر مسجد میں بھی لوگ آنا چھوڑ دیں گے جو کہ ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ ہم کس راستے سے جائیں ڈاکو ہمیں نہ لوٹ لیں کس راستے سے آئیں ڈاکو ہمیں نہ لوٹ لیں تو اس لیے میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ ایسے اقدامات کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ مسجدیں اور عبادتگاہیں وہ کلی طور سے ہر طرح جو مسائل ہیں اس طرح کے مسائل ہیں اس سے آزاد رہیں مسجد میں لوگ آتے رہیں عبادت کرتے رہیں اور اس طرح کا محل آئندہ پیدا نہ ہوگی جس طرح کا یہ نوکھا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے اور یہ بہت ہی افسردہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے ہمارے تو ان کے حق میں بھی دعا ہے کہ جو بیچارے آئے تھے اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کریں دیکھیں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں چلے جاتی ہیں اور آ جائیں گی تو ہم تو سبر و شکر والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو امتحان ہوتا ہے چیزیں چلی گئی ہیں پھر آ جائیں گی لیکن جو ایسی وارداتیں کرتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے جو ہے وہ نہ دنیا میں بچ سکیں گے نہ آخر میں بچ سکیں گے اس لیے ایسے لوگوں کو ایسے کاروائیوں سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے چاہے وہ مسجد ہوں بازار ہوں گھر ہوں گلی کچھے ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینے پر آتا ہے تو اللہ کا انتقام بہت زیادہ سخت ہے واللہ عزیز انتقام کہ اللہ تعالیٰ بہتری انتقام لینے والا ہے اس لیے درنا چاہیے جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے انبیاء کرام کی یہی صیرت رہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مال و دولت کتنے دنیاوی چیزیں عطا کی ان کا انتحان لیا سب کچھ واپس لے لیا ان کی بھی ایک ہی بات تھی کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو چیز گئی ہے اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کی حکمت ہوگی اس میں کوئی نہ ہوئی اور اللہ کی یقین نہ ہوئی نہ ہوئی انہوں کے حکمتیں ہوتی ہیں چیزیں واپس آ جاتی ہیں لیکن جو ایسے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی بھی نشان عبرت بن جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سخت جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے اس لیے سب کو جو ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے اور میں خصوصی طور سے میڈیا سوشل میڈیا اور اپنی انتظامیاں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے بروقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہاں پر میڈیا کی ٹیمیں آ رہی ہیں اور تھانے سے جو ہے وہ ملکیں آ رہے ہیں لوگ اور ملکیں معاینہ کر کے جا رہے ہیں معلومات کر کے جا رہے ہیں تو میں ان سب کا بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کراچی کو ہمارے پاکستان کو ہماری عبادتگاہوں کو گلی کچوں کو گھر بار کو ہر جگہ کو جو ہے ایسی وارداتوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے